بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ کرسٹوفر راوبین اس کہانی کی شروعات میں ہمیں سو اکڑ کے گھنے جنگل کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک لڑکا ہے جس کا نام کرسٹوفر راوبین ہے کرسٹوفر راوبین کے یہاں پر بہت سارے دوست ہیں جن میں وینی دپو، ٹرگر، پگلیٹ، ایور، کانگا، رو، آول اور ریبٹ ہیں ویسے تو سب کے سب ٹیڈی بیئرز ہیں لیکن یہ سب کے سب کرسٹوفر راوبین سے بات کر سکتے ہیں اور اب ان سب کو پتا چلتا ہے کہ کرسٹوفر راوبین بورڈنگ سکول پڑھائی کے لئے جا رہا ہے اسی لئے سب کے سب تیہ کرتے ہیں کہ یہ اسے ایک گڈبائی پارٹی دیں گے اب یہ اسے پارٹی دیتے ہیں جہاں پر کرسٹوفر راوبین پو سے اور سبی سے کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم سے ملنے ضرور آؤں گا ساتھی وہ وینی دپو سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا تم مجھے مت بھولنا وینی دپو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد وہ بورڈنگ سکول چلا جاتا ہے کچھ ہی وقت بعد اس کے ماتا پتا کی مرتی ہو جاتی ہے جس سے کرسٹوفر راوبین پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اور اب کئی سال بھی چاہتے ہیں کرسٹوفر راوبین بڑا ہو چکا ہے اس کی ایولین نام کے ایک لڑکی سے شادی بھی ہو جاتی ہے کرسٹوفر راوبین ایک سولجر ہے جس وجہ سے وہ اپنی پتنی اور اپنی بیٹی سے ادکتر گھر سے بھاری رہتا ہے کئی سال بھی چکے ہیں لیکن وہ جنگل میں یعنی کی وینی دپو اور باقی دوستوں سے ملنے کے لیے نہیں گیا شاہد وہ کہیں نہ کہیں انہیں بھول بھی چکا ہے کیونکہ اس کے ماتا پتا کی مرتی کے بعد اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر آ گیا تھا اور جب وہ ایک سولجر بنا تب ورلڈ وار ٹو چل رہا تھا ورلڈ وار ٹو ختم ہونے کے بعد وہ واپس اپنے گھر آ جاتا ہے جہاں وہ ایک کمپنی کو ڈریکٹر کے طور پر جوائن کر لیتا ہے اس کے اوپر کام کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے اسی لئے وہ اپنی بیٹی کو اور اپنی پتنی کو بلکل بھی ٹائم نہیں دے پاتا ساتھی وہ یہ بھی پلان کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بورڈنگ سکول بھیج دے گا جس طرح سے بچپن میں اسے بھیج دیا گیا تھا اب یہاں پر کمپنی کا اونر آتا ہے اور وہ کرسٹوفر کو کہتا ہے کہ ہماری کمپنی میں 20% کی کاؤسٹ کٹنگ چاہیے جس کے لئے اسے کئی سارے امپلوئیز کو نکالنا ہوگا اور کرسٹوفر ایسا نہیں چاہتا کرسٹوفر کے اوپر اب کام کا بوجھ اور بھی بڑھ چکا ہے اسی لئے اس کی پتنی اور اس کی بیٹی اس سے ناراض ہوتی کیونکہ وہ انہیں بلکل ٹائم نہیں دے رہا ہوتا اور ویکنڈز پر ان سب کو بھار جانا ہے لیکن کرسٹوفر اپنی پتنی اور اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ اس بار میں تمہارے ساتھ نہیں آسکتا اس کی پتنی اور بیٹی ویکنڈز کے لئے بھار چلی جاتی ہیں کرسٹوفر گھر پر اکیلا رہ جاتا ہے اور تب ہی اسے اپنا ایک پرانا باکس ملتا ہے جس کے اندر کچھ لیٹرز اور کارڈز ہوتے ہیں جس میں اسے وینی دپو کا سکیچ بھی دکھتا ہے لیکن اب وہ اس دنیا کو بھول چکا ہے وہیں دوسری طرف ہمیں اس جنگل کو دکھایا جاتا ہے جہاں وینی دپو اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے آج بائی سال بیٹھ گئے لیکن کرسٹوفر رابن واپس نہیں آیا جبکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی انہیں نہیں بھولے گا وہ ان سے ملنے کے لئے آئے گا وینی دپو آج بھی کرسٹوفر رابن کو یاد کرتا ہے اب وینی دپو جب صبح اٹھتا ہے تو اسے بہت بھوک لگی ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ جنگل میں اسے اس کا کوئی بھی دوست نہیں دکھ رہا ہوتا اسی لئے وہ اس پیڑ کے پاس جاتا ہے جس پیڑ کے پاس وہ بچپن میں کرسٹوفر رابن کے ساتھ کھیلا کرتا تھا یہاں پر کرسٹوفر رابن نے اپنا ایک گھر بھی بنایا تھا جس کا دروازہ آج کھلا ہوتا ہے اور جب وہ اس دروازے کے اندر جاتا ہے تو وہ لنڈن شہر پہنچ جاتا ہے وینی دپو اس شہر کو دیکھ کر وینی دپو کو نہیں پتا کیوں سے کہا جانا اسی لئے ایک بینچ پر بیٹھ جاتا ہے اور کچھ دیر بعد وہاں پر کرسٹوفر رابن آتا ہے جو اس کی پیچھے والی بینچ پر بیٹھ جاتا ہے وینی دپو اسے دیکھ لیتا ہے وہ کرسٹوفر کو پہچان لیتا ہے وینی دپو کو دیکھ کر کرسٹوفر کو یقین نہیں آتا کہ یہ اس کے بچپن کا دوست ہے جو جنگل سے یہاں پر پہنچ گیا وہ اسے ٹچ کر کے بھی دیکھتا ہے وینید اپو کہتا ہے کہ تم بلکل نہیں بدلے بس تم تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہو اب کرسٹوفر روبین کا یہاں پر نیبر بھی آ جاتا ہے جو ہمیشہ اسے پریشان کرتا ہے کوئی نہ کوئی کام بتاتا ہے اسے دیکھ کر وہ وینید اپو کو چھپا لیتا ہے اور گھر لے آتا ہے وینید اپو کو بہت بھوک لگی ہوتی ہے اسی لئے وہ سارا کا سارا ہنی کھا لیتا ہے ساتھی وہ گھر میں ہر جگہ ہنی گرا دیتا ہے جس سے کرسٹوفر روبین پریشان ہو جاتا ہے وہ تیہ کرتا ہے کہ وہ وینید اپو کو واپس جنگل بھیج دے گا کیونکہ وہ گھر پر نہیں رہ سکتا پر تب ہی وینید اپو کو نیند آ جاتی ہے جس کے بعد کرسٹوفر اسے اپنے ساتھ بیٹ پر سلا دیتا ہے اگلی سبح جب کرسٹوفر روبین کی نیند کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وینید اپو وہاں پر نہیں ہے وہ کچن میں جاتا ہے تو وینید اپو نے شہد ڈھونڈنے کے لیے پورے کچن کو تبہ کر دیا ہوتا ہے جو دیکھ کر کرسٹوفر روبین کی پریشانیاں اور بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ تیہ کرتا ہے کہ وہ اسے اس کے جنگل میں واپس چھوڑ دے گا جب وہ وینید اپو کو واپس چھوڑنے کے لیے بھاہر لے جاتا ہے تو وہ بات کر رہا ہوتا ہے جس وجہ سے سب اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی لئے وہ اسے ایک ٹیلی فون بوت کے اندر لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم پرانی والی گیم کھیلیں گے تمہیں اب سونا ہوگا اس کے بعد وینید اپو سونے کا ناٹک کرتا ہے اور وہ اسے ٹرین تک لے جاتا ہے جس ٹرین سے وہ اسے اس کے جنگل میں واپس چھوڑنا چاہتا ہے کرسٹوفر روبین اپنے لے اور وینید اپو کیلئے ایک سیپریٹ کمپارٹمنٹ کو بک کرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ وینید اپو زیادہ دیر تک چپ نہیں رہے گا اور ابھی دونوں کی دونوں اس کمپارٹمنٹ میں آ جاتے ہیں جہاں پر وینید اپو ایک بار پھر سے بولنا شروع کرتا ہے وہ لگاتر بول رہا ہوتا ہے اور یہاں پر کرسٹوفر اپنا کام کر رہا ہوتا ہے وینید اپو دیکھتا ہے کہ کرسٹوفر روبین اب پوری طرح سے بدل گیا ہے وہ کرسٹوفر کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم کام نہ کر کے تمہیں سفر کو انجوائی کرنا چاہیے دیکھو بھار کتنا خوبصورت نظارہ ہے لیکن کرسٹوفر روبین اس کی بات سنتا بھی نہیں ہے اور اب یہ اس جنگل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بچپن میں کرسٹوفر روبین اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا کرتا تھا آج بھی اس کا گھر یہیں جنگل کے بہار ہوتا ہے جہاں پر اس کی پتنی اور اس کی بیٹی ویکنڈز کے لئے آئے ہوئے ہیں اور اب وہ ان سے چھپتے چھپاتے وینید اپو کو گھنے جنگل کے اندر لے جاتا ہے جہاں پر وہ پیڑ کے اندر جہاں پر وینید اپو کے ساتھ بچپن میں وہ کھیلا کرتا تھا اسے اس جگہ چھوڑ دیتا ہے وینید اپو کہتا ہے کہ میں اسی راستے سے لنڈن پہنچ گیا تھا وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا اس کے بعد وینید اپو کہتا ہے کہ تمہیں اس کے اندر جانا چاہیے یہ ایک ایک کر کے جب اندر جاتے ہیں تو سچ میں دوسری طرف سے ایک دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں لیکن اس بار یہ لنڈن شہر نہیں ہوتا بلکہ دارک وڈ ہوتا یعنی کہ یہ گھنا جنگل وینید اپو کہتا ہے کہ یاد ہے بچپن میں ہم ایک مونسٹر کے بارے میں بات کیا کرتے تھے شاید وہ یہیں پر رہتا ہے اور اب پو اور کرسٹوفر کو یہاں پر ایک کمپس ملتا ہے جس کے سہارے یہ آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ انہیں کہاں جانا ہے دراصل وینید اپو اپنے دوستوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جو اچانک سے گائب ہو گئے اور اب جب یہ لگاتر آگے بڑھتے ہیں تو یہ ایک بریج تک پہنچ جاتے ہیں بچپن میں اسی بریج پر کرسٹوفر روبین اور وینید اپو آئے تھے جہاں پر کرسٹوفر روبین نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے کبھی نہیں بھولے گا اور جب بھی بریج کے اوپر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نیچے پانی میں یہ اور ہے جو لگاتر پانی کے ساتھ بہتا جا رہا ہے کرسٹوفر اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے وہ اسے بچانے کے لئے پانی میں کچھ جاتا ہے اور بچا کر بہا لے آتا ہے یہ اور کو دیکھ کر اسے خوشی ہوتی ہے یہ اور سے وہ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بچا کیوں نہیں رہے تھے وہ کہتا ہے میں تو بہرہ تھا اور ویسے بھی مانسٹر بہت جلدی آ کر ہم سب کو مار دے گا یہ اور کو دراصل یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ کرسٹوفر روبین ہے کیونکہ اب وہ بہت بڑا ہو چکا ہے اس کے بعد یہ اپنے باقی ساتھیوں کو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں اور یہاں پر کرسٹوفر روبین کو کوئی بھی پہچان نہیں رہا ہوتا کیونکہ اب وہ بہت بڑا ہو چکا ہے اور سب کو یقین دلانے کے لئے وہ ان کے ساتھ وہی گیم کھیلنا شروع کر دیتا ہے جو بچپن میں وہ ان کے ساتھ کھیلا کرتا تھا وہ ایسے ایمیجن کرتا تھا کہ اس کے سامنے مانسٹر ہے جس سے وہ لڑ رہا ہے اور اب بھی وہ ایسے ایمیجن کرتا ہے اور وہ اس مانسٹر کو ہرا دیتا ہے جس کے بعد سب کرسٹوفر روبین کو پہچان لیتے ہیں ساتھی سب کو یہ بھی لگتا ہے کہ کرسٹوفر روبین نے مانسٹر سے ان سب کی جان بچا لی کرسٹوفر ان کے ساتھ رہ کر اپنے کام کی دنیا کو پوری طرح سے بھول چکا ہے اس کے دماغ میں کوئی بھی سٹریس نہیں ہوتا وہ بہت انجوائی کرتا ہے اور وہ پو کو بتاتا ہے کہ میری زندگی اب پوری طرح سے بدل چکی ہے جہاں پر کام ہے ٹینشن ہے اور یہ کہتے کہتے وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور وینی دپو کے ساتھ وہیں پر سو جاتا ہے اگلی صبح پگلیٹ اسے اٹھاتا ہے اور اب کرسٹوفر روبین ایک بار پھر سے ٹینشن میں آ جاتا ہے کیونکہ اسے جاپ پر جانا ہے پر تب ہی اس کی پتنی اور بیٹی اسے دیکھ لیتی ہے وہ کرسٹوفر روبین کو کہتے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو وہ کہتا ہے کہ میں تم ہی سے ملنے کے لیے آئے تھا اسی لئے مجھے کام پر جانا ہوگا جس سے اس کی بیٹی ایک بار پھر سے اداس ہو جاتی ہے کرسٹوفر کے جانے کے بعد اس کی بیٹی گھر سے بھار کھیلنے کے لیے آتی ہے لیکن وہ یہاں پر اکیلی ہوتی ہے اسی لئے وہ اکیلی کھیل رہی ہوتی ہے وہیں جنگل میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر وینی دپو اور اس کے سبھی ساتھیوں کو پتا چلتا ہے کہ کرسٹوفر اپنے امپورٹن پیپرز یہیں پر چھوڑ گیا ہے اس کے لئے کئی دنوں سے تیاری کر رہا ہوتا ہے اور اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کے پیپرز اسے واپس لوٹا دیں اور سب سے پہلے یہ اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر کرسٹوفر روبین کی بیٹی کھیل رہی ہوتی یہ سب اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں پہلے تو وہ ان ٹوائز کو بات کرتے ہوئے دیکھ کر گھبرا جاتی ہے پر جلدی اسے یاد آتا ہے کہ یہ سب اس کے فادر کے ٹوائز ہیں اور اس کے فادر نے پورا بچپن یہیں پر بتایا تھا یہ سب ٹوائز کرسٹوفر کی بیٹی کو بتاتے ہیں کہ کرسٹوفر اپنے امپورٹن پیپرز یہیں پر چھوڑ گیا ہے ہمیں اسے لوٹانا ہوگا اور اب کرسٹوفر کی بیٹی تیہ کرتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کر اپنی پتا کے پیپرز واپس لوٹائے گی اسی لئے وہ اپنی موم کے لئے ایک لیٹر لکھتی ہے کہ میں ضروری کام سے جا رہی ہوں اور وہ ان سب ٹوائز کو لے کر ٹرین میں بیٹھ جاتی ہے اور جب اس کی موم کوئی بات پتا چلتی ہے تو وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لئے نکل پرتی ہے کیونکہ اس کی بیٹی کو نہیں پتا کہ اتنے بڑے شہر میں اسے اپنے پتا کو کہاں پر ڈھونڈا ہے وہاں کرسٹوفر کی بیٹی اب شہر میں پہنچ چکی ہے جہاں پر وہ ایک ٹیکسی کو ہائر کرتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور جب دیکھتا ہے کہ اس کے سبھی ٹوائز بات کر رہے ہیں وہ گاڑی کو ایک جگہ سے ٹکرا دیتا ہے تب ہی یہاں پر پولیس آ جاتی ہے وہ ڈرائیور بتاتا ہے کہ اس لڑکی کے پاس جو ٹوائزیں وہ بات کرتے ہیں پر اس کی بات پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا اس کے بعد وہ اپنے ٹوائز کو لے کر یہاں سے نکل جاتی ہے پر جاتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں کہ سچ میں اس کے ٹوائز بات کر رہے ہیں اور اب وہ کسی بھی طرح سے اپنے پتہ تک پہنچنا چاہتی ہے وہیں کرسٹوفر کو دکھایا جاتا ہے جس کا پریزنٹیشن کا ٹائم آ جاتا ہے جہاں اس کے سامنے سبھی اس کے سینئرس بیٹھے ہوتے ہیں پر جب وہ اپنا بیک کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر پیپرس نہیں ہیں وہ پوری طرح سے گھبرا جاتا ہے کیونکہ اس کی پوری پریزنٹیشن انہی پیپرس پر لکھی گئی تھی کرسٹوفر کو شاند دیکھ کر سبھی کہتے ہیں کہ اگر تم نے کچھ بھی تیاری نہیں کی ہے تو ہمیں اس کمپنی کو بند کرنا ہوگا کیونکہ کمپنی لاؤس میں چل رہی ہے اور اب یہاں پر کرسٹوفر کی پتنی بھی آ جاتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ تمہاری بیٹی تمہارے پیپرس لے کر شہر کے اندر پہنچ چکی ہے وہ تمہیں ڈھونڈ رہی ہے ہمیں اس تک پہنچنا ہوگا کیونکہ اسے نہیں پتا کہ اسے کہاں پر جانا ہے کرسٹوفر اس کے بعد اپنی پتنی کے ساتھ اس جگہ سے نکل جاتا ہے اسے اپنی بیٹی مل جاتی ہے جو سبھی ٹوائز کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھی ہوتی وہ بہت اداس ہے کیونکہ اس نے اپنے پتا کے پیپرس کو کھو دیا پر کرسٹوفر اس سے بہت زیادہ امپریس ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے پیپرس دینے کے لئے اتنا دور آئی تھی اسے اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے اپنی بیٹی کو ٹائم دینا چاہیے تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ اس کی کمپنی بند ہو جائے گی اگر اس نے پریزنٹیشن نہیں دی سیلیو دوبارہ سے میٹنگ میں جاتا ہے جہاں پر سب کے سب جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور اب کرسٹوفر ان سب کو ایک آئیڈیا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی کمپنی کی کاسٹ کٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی امپلائی کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنے امپلائیز کو دیش و دیش چھٹیوں پر بھیجنا چاہیے جس کے بدلے ہم انہیں سیلری بھی دیں گے یہ سن کر سب حیران ہو جاتے ہیں کرسٹوفر بتاتا ہے کہ جب دیش و دیش میں ہمارے امپلائیز جائیں گے تو وہ اپنی ڈریس پہن کر وہاں پر کمپنی کا پرموشن کریں گے جس سے ہماری کمپنی کو انٹرنیشنلی ریکنیجیشن ملے گا اور ہماری سیل بہت زیادہ بڑھ جائے گی دراصل ان کی کپڑوں کی کمپنی ہے اس کا بہت بڑا اماؤنٹ پرموشن میں جاتا ہے حالانکہ کرسٹوفر کا یہ آئیڈیا کسی کو بھی پسند نہیں آتا لیکن کمپنی کا جو اونر ہوتا ہے اسے کرسٹوفر کا آئیڈیا بہت اچھا لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اس کمپنی کو بند نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی امپلائیز کو نکالیں گے ہم وہی کریں گے جو تم نے کہا یہ بہت ہی یونیک آئیڈیا ہے اور اس طرح سے کرسٹوفر اپنے ساتھ سبھی کی جابز کو بچا لیتا ہے اس کے بعد وہ اپنی فیملی کے ساتھ اسی جنگل میں جاتا ہے جہاں پر بچپن میں وہ رہا کرتا تھا وہ وہاں پر وینیدہ پو اور اپنے بچپن کے سبھی ساتھیوں کے ساتھ پکنک کو انجوائی کرتا ہے اور ان سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ ان سے ملنے کے لئے آئے گا اور اس طرح سے کرسٹوفر کی زندگی میں خوشیاں واپس آ جاتی ہیں اس کہانی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بچپن کی جو زندگی ہوتی ہے وہ سب سے بہترین ہوتی ہے جسے انسان سب سے زیادہ انجوائی کرتا ہے حالانکہ کرسٹوفر پوری زندگی پیسے کمانے کے لئے خوشیاں پانے کے لئے پوری دنیا میں بھٹکتا رہا لیکن اسے اس کی خوشیاں اس کے پریوار کے ساتھ اور اپنے بچپن میں واپس لوٹنے کے بعد ملی اسی لئے انسان کو اپنے اندر کے بچپن کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دینا چاہیے اور ہمیشہ اپنے پریوار کے ساتھ رہنا چاہیے تو یہ تھی پوری کہانی کرسٹوفر روبین کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی